اس اتنے بڑے شہر میں کہیں رہتا ہے ایک قوی وہ رہتا ہے جیسے پوئے میں رہتی ہے چپی جیسے چپی میں رہتے ہیں شبد جیسے شبد میں رہتی ہے ڈینوں کی پھڑ پھڑا ہٹ وہ رہتا ہے اس اتنے بڑے شہر میں اور کبھی کچھ نہیں کہتا صرف کبھی کبھی اکارم وہ ہو جاتا ہے بے چین پھر اٹھتا ہے نکلتا ہے باہر کہیں سے ڈھونڈ کر لیاتا ہے ایک کھڑیا اور سامنے کی صاف چمکتی دیوار پر لکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سادہ سا کہ دیر تک گونجتا ہے سموچے شہر میں اور اس اتنے بڑے شہر میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ جو کبھی ہے ہر بار جو ہی اٹھاتا ہے ہاتھ جو ہی اس صاف چمکتی دیوار پر لکھتا ہے کب کر دیا جاتا ہے قتل قویتہ ایک کا ان سے جڑنے کی پرکریہ ہے ان سے جڑنے کی جو یہ پرکریہ ہے یہ خاموشی کو توڑتی ہے چپی کو توڑتی ہے دونوں کے بیچ کی چپی کو توڑتی ہے اور اس طرح شب دونوں کے بیچے خاص طرح کے سیدھوں کا کام کرتا ہے تو یہ جو بھومکا شب کی ہے جو قویتہ شب کے معدیم سے کرتی ہے وہ ایک طرح کا میرے نکٹ ایک طرح کا ساماجی کرم ہے قویتہ میرے لئے ایک ساماجی کرم ہے اور اس ساماجی کرم میں ہی قویتہ کی ارثوتہ میرے لئے نہیں دے آج ہم کدارنات سنگھ دوارا رچت ایک چھوٹا سا انیرود کا ویتہ پڑھیں ایک چھوٹا سا انیرود آج کی شام جو بازار جا رہے ہیں ان سے میرا انیرود ہے ایک چھوٹا سا انیرود کیوں نہ ایسا ہو کہ آج شام ہم اپنے تھیلے اور ڈونچیاں رکھ دیں ایک طرف اور سیدھے دھان کی منجریوں تک چلیں جیندی آپ پڑھئے چاول ضروری ہے ضروری ہے آٹا دال نمک پدینہ پر کیوں نہ ایسا ہو کہ آج شام ہم سیدھے وہی پہنچیں ایک دم وہی جہاں چاول دانہ بننے سے پہلے سگند کی پیڑا سے چھٹ پٹا رہا ہو اچھت یہی ہوگا کہ ہم شروع میں ہی آمنے سامنے بینا دبھاشیے کے سیدھے اس سگند سے باتچیت کریں یہ حرکت کے لیے اچھا ہے اچھا ہے بھوک کے لیے نیند کے لیے کیسا رہے بازار نہ آئے بچ میں اور ہم ایک بار چپکے سے ملائیں چاول سے ملائیں نمک سے پدینے سے کیسا رہے ایک بار صرف ایک بار دراصل ایسا ہے کہ قویتہ بستہ ہے لوگوں سے یہ نہیں کہنا چاہتی کہ وہ کھیت تک جائیں اور منجریوں کو دیکھیں سنے جانے بلکہ کیول یہ اس کا ادیش ہے کہ وہ ایک خاص طرح کی کوشش سے بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک سخد اترنجنا سے اس احساس کو جگائے جو لوگوں کی بھیتر دھیر دھیر ختم ہو گیا مر گیا ہے یعنی منجریوں کی کا سوندر یہ پرکرت کا اپنا سوندر یہ اس کے پیچھے کا سارا سنگھر یہ سب کچھ جس کو لوگ دھیرے دھیرے بھولتے جا رہے ہیں آپ کی اس قویتہ میں چاول کی دانہ بننے سے پہلے سگند کی پیڑا سے چھٹ پٹانے کا کیا عرض ہے یہ دلچسپ سوال پوچھا دراصل سگند کی پیڑا اور شبد جو ہے وہ دو سنگکیت اپنے بھیتر چھپائے ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ خود چاول کا بننا پرکرت کے گرب سے وہ پیدا ہوتا ہے دھیرے دھیرے بنتا ہے کئی اس کے سٹیجز ہیں کئی چرن ہیں کرمشا وہ بنتا ہے اچانک نہیں بن جاتا اور بننے کی پیچھے ایک لمبا جو سلسلہ ہے تو اس کی اور سنگکیت کرنا اور کہیں نے کہیں یہ بتانا بھی کہ ہر سرجن ہر کریشن جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک پیڑا بھی ہوتی ہے چاول کے بننے کی پیچھے بھی ایک پیڑا ہے ایک سفرنگ ہے اور جب ہم پیڑا کی بات کر رہے ہیں تو پیڑا صرف چاول کی پیڑا نہیں ہے چاول کے بننے کی پیڑا نہیں ہے بلکہ چاول بنانے والے کی پیڑا بھی سنگکیتی تھے اس میں دونوں باتیں ہیں اس لیے دو سنگکیت اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ دوسرا کیا کہ سوگند جو ہے وہ ایک سوندری ہے احساس ہے بودھ ہے اس کا سمند منشی کی گھانر شکتی سے ہے تو چاول کیول کھانے کی چیز نہیں ہے اس میں خاص طرح کی خوشبو چھپی ہوئی ہے اس کا احساس بھی ساتھ ساتھ منشی کو ہونا چاہیے کیول اس کی جہوہ اس کا سواد لے ہوئی نہیں بلکہ جہوہ کے ساتھ ساتھ انہی جو اس کی اندرییاں ہیں ان سبھی اندریوں سے اس کا ساکھ چھاتکار اس کو جاننا اس کی اس کی ادھکڑتہ سے پہچان یہ کہیں کہیں ادھش ٹھے اس کے لئے آپ کی ایک دوسری قویتہ بادلوں ہم نے پڑھی ہے جس کی کچھ پنکتیاں ہیں گھر بادل آنگن بادل سارے دروازے بادل تن بادل من بادل یہ ننہے ہاتھ پاؤں بادل یہاں بادل شبد کی آورتی آپ نے بار بار کیوں کی ہے پڑا ساہ کی آورتی قویتہ کا ایک بڑا آجمایا ہوا نسخہ ہے دھورانہ اور کبھی کرتا ہے اکثر کرتا ہے اور جب وہ ریپیٹ کرتا ہے تو دورانے کی پیچھے ایک جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ کہ جو وہ کہنا چاہتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ گہرائی کے ساتھ اتکٹتا کے ساتھ وہ پہنچا سکے پاتھک تک تو بادل کے ساتھ جڑنے کی جو اچھا پودے میں ہے دھان کی پودے میں ہے اور وہاں اوپک سارا کے سارا جو ہے وہ پتہ اور پتر کا اوپک ہے تو پتہ اور پتر کے بیچ جو رشتہ جو سمند ہے پتہ پتر سے جڑنا نکڑ جانا چاہتا ہے اس کی گھوٹ میں جانا چاہتا ہے تو دھان کا پودا جو ہے وہ بادل سے جڑنا چاہتا ہے اور بادل سے جڑنے کی اچھا کی جو تیورتہ ہے جو گہرائی ہے اس تیورتہ اور اس گہرائی کو بیت کرنے کیلئے ریپیٹیشن بار بار کیا گیا ہے یہ آورت بار بار کیا گیا ہے اس لئے آورت ایک پریوجن کی چلتے ہیں ایک وشیس اندیش کی چلتے ہیں بہت دنوں پر گھر آیا ہوں پوچھ رہا ہوں گھر کچھی لونی مٹی والا چولے اور انگیٹھی والا گرم مہکتا گھر بہت دنوں بعد جس کچھی لونی مٹی والے گھر کی تالاش کبھی کیدار کو ہے ہوا اتر پردیش میں بھلیا جلے کے چکیا گاؤں کا ان کا اپنا گھر ہے یہیں 1934 میں پیدا ہوا تھا کبھی ایک سادھارن سے کاشتکار کے گھر یہیں ہوش سمحالا تھا اور سیکھا تھا زندگی کا پہلا گھر گھر سے کبوتر بھی ہوتا ہے اور کبھی بھی ان کو اور ان کی کبیتہ کو اپنے آپ سے الگ کر کے دیکھنا بہت مشکل لگتا ہے ان کی ایک کبیتہ جو بہت چھوٹی سی کبیتہ ہے اس کی کچھ پنگتیاں مجھے یاد آ رہی ہیں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر میں سوچتا ہوں کہ اس دنیا کو ان ہاتھوں کی طرح گرم اور سندر ہونا چاہیے ایک اور یہ گرم اور سندر ہاتھ اور دوسری اور یہ دنیا جسے اتنا ہی گرم اور سندر ہونا چاہیے یہ دو چنتائیں کدارناتھ سنگھ کی کبیتہ میں ساتھ ساتھ ملے گی سچ پوچھا جائے تو زندگی میں اور اس دنیا میں جو بھی سندر ہے اور سندر لگتا ہے اس کے بیمبوں پرتیکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہوں نے رکھنے کی کوشش کی ہے اس لئے ان کی کبیتہ میں آج کی زندگی میں جو بس سب سے مہتپون چیز میں سے دکھائی پڑتی ہے وہ ایک شب دو کہوں تو پدارتھ مہتا آج کی زندگی اتنی نیرہکار نیرگن امورد ابسٹریکٹ ہے کہ ہم ٹھوس مانسل روپ رس گند کے سواد کو انبھوک بھولتے چلے جا رہے ہیں میں نے پہلی بار سکول سے لوڑتے ہوئے اس کی لال لال اونچی محرابیں دیکھی تھی یہ سردیوں کے شروع کے دن تھے جب پورک کے آسمان میں سارسوں کے جھنڈ کی طرح ڈینے پسارے ہوئے دھرے دھرے اڑتا ہے مانجی کپول وہ کب بنا تھا کوئی نہیں جانتا کس نے بنایا تھا مانجی کپول یہ سوال میری بستی کے لوگوں کو اب بھی پریشان کرتا ہے تمہارے جنب سے پہلے کہتی تھی دادی جب دن میں رات ہوئی تھی اس سے بھی پہلے کہتا ہے گاؤں کا بڑھا چوکی دار کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایک صبح ایسی طرح کنارے کی ریتی پر پڑا ہوا ملا تھا مانجی کپول بنسی من اللہ کی آنکھیں پوچھتی ہیں مانجی کے پول میں کتنی ایٹے ہیں کتنے عرب بالو کے کڑ کتنے کھچر کتنی بیلگاڑیاں کتنی آنکھیں کتنے ہاتھ چندیے گئے ہیں مانجی کے پول میں میری بستی کے لوگوں کے پاس کوئی حساب نہیں ہے سچائی یہ ہے سچائی یہ ہے کہ میری بستی کے لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ دوپہر کے دھوپ میں جب کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو پکے ہوئے جوار کے کھیت کی طرح لگتا ہے مانجی کپول میں سوچتا ہوں اور سوچ کر کانپنے لگتا ہوں انہیں کیسا لگے گا اگر ایک دن اچانک پتا چلے وہاں نہیں ہے مانجی کپول میں خود سے پوچھتا ہوں کون بڑا ہے وہ جو ندی پر کھڑا ہے مانجی کپول یا وہ جو ٹنگا ہے لوگوں کے اندر مانجی کپول کی کپول کی کپول کی کپول کے شیشک سے جو کھڑی گئی وہ اسل میں 1978 میں لکھی گئی تھی اور اگر میں بھولتا نہیں تو پہلی بار اس کپول کی آئیڈیا ایک فلیش کی طرح میرے بھی طرح چندگڑ میں گھومتے ہوئے آئی تھی جب بات ہے کہ چندگاڑ میں کیوں آئی اس کو میں ایکسپینج نہیں کر پاؤں گا لیکن وہی آئی تھی اور جو چیز سب سے پہلے دماغ میں آئی وہ اس کا ایک بہت ہی پرشت سا ایمیج پھیلا ہوا دور تک ایمیج جو ہے جس پھل کا وہ آیا اور اس کے ساتھ جس چیز کو میں نے پکڑنے کی کوشش کی اس کے بتاہ میں وہ یہ کہ یہ پورا کھیتر جو جس کا جیون اور جس کے بہت کچھ آرتھک ستھتی بھی اس پھول سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہے تو یہ پورا کھیتر کس طرح سے رییکٹ کرتا ہے اس پھول کے پرتی اس کا جو ایک ساموہک منو بھاو ہے کلیکٹیو ایموشن جو ہے اس پھول کے پرتی وہ کیا ہے صرف میری اپنی ستھتی نہیں اپنی پرتکریہ نہیں بلکہ پورے اس جنپد کی پرتکریہ جو پھول کے پرتی ہے اس کو اس کلیکٹیو کانسس کو میں نے پکڑنے کی کوشش کی تھی کانسس یا انکانسس جو بھی کہلی اس کو پکڑنے کی کوشش کی تھی اور اس لیے وہ پوری کھویتہ جو ہے وہ ترہ ترہ کی امیزز میں ترہ ترہ کے بھموں میں اپنی بات کہنے کی کوشش کرتی ہے اس کوشش میں کچھ بہت پرچت میرے اپنے سمرتی لوک میں بسے ہوئے جو بھمب تھے اس کھیتر سے جڑے ہوئے وہ اس کھویتہ میں بار بار آتے ہیں اور کل ملا کے یہ کھویتہ میری بچمن کے سمرتیوں کو بھی کہنے کی پکڑتی ہے تو بچمن کے سمرتیاں اور پورے اس کھیتر کا ایک ساموہیک منو بھاو یہ سب گھول مل کر ایک وراؤٹ مانجی کے پل کا جو بھمب ہے اس میں روپا انتریت ہوتی ہے ان کی کھویتہ کی دنیا میں آس پاس کے ندی پیڑ چھوٹے چھوٹے پاؤدے چھوٹے سے آدمی ٹوٹا ہوا ٹرک چائے کی دکان صبح کا کھرہ اور اس کھرے میں گھونتے ہوئے لوگ بھاگ ایک بھری پوری دنیا ملتی ہے اس لیے ایک اور ان کی کھویتہ میں یہ جینے کی تڑپ جینے کی للک جی جی وشا اور اس جی جی وشا کو صحیح شبد میں باندھنے کے کوشش اس لیے شبد اور زندگی ان دونوں کے بیچ کی جو کشش ہے جو دوندھ ہے وہ کھرارنات سنگھ کی کھویتہ میں اتکٹ روپ میں دکھائی پڑتا ہے اور اس کے لیے کبھی کبھی وہ لوگ کتھاؤں سے لوگ گیتوں سے سہارا لیتے ہیں ان کی ایک بڑی مشہور کبیتہ جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے بڑھی اور چڑیا جو ایک چڑیا کا دانہ کھوٹے میں گم ہو گیا ہے اور اس ایک دانے کی تلاش میں وہ بڑھائی سے لے کر کے راجہ اور رانی تک فریاد کرتی ہے اب اس چھوٹی سی چیز کو راجہ بڑھائی کو ڈانٹتا نہیں ہے بڑھائی کھوٹا چیرتا نہیں ہے اور اس کھوٹے میں دال چھپی ہوئی ہے اور وہ جب تک ملے نہیں تو چڑیا جیئے کیسے مجھے لگتا ہے کہ کدارنا سنگھ آج کی زندگی کہ اس کھوٹی میں دبی ہوئی جو دال ہے جو دانہ ہے اس دانے کی تلاش کر رہے ہیں اور اس کبیتہ میں وہ دانہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور اپنی سجیوتا کے ساتھ چھپا ہوا ہے دبا ہوا ہے اور اسے وہ شبدوں میں بات کر چھندوں میں بات کر بیمبوں میں بات کر بانی دیتے ہیں یہ باندھنے کی کوشش اور خود باندھنے کی کوشش میرا حال ہے کہ کدارنا سنگھ کھوٹا کی جان ہے ہوا سن بیالیس کا زمانہ تھا آزادی کے لیے لڑنے کا مر مٹنے کے سنکلپ کا تب ہی ہوا تھا بلیا کوہ بھیشن نرسنگھار جس میں بیریہ تھانے پر پولیس کی اندھا دھون گولی باری میں کئی جانے بھی گئیں تھیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نو سال کے کدار نے دمن اور اتیچار کا وہ بھیاوہ درش جو لوگ دھانے میں گھیرے ہوئے تھے اس میں ان کے پتا بھی تھے تمہیں نور میاں کی یاد ہے کدار ناتھ سنگھ جہوں ہیں نور میاں کیا تم اپنی بھولی ہوئی سلیٹ پر جوڑ گھٹا کر یہ نکال سکتے ہو کہ ایک دن اچانک تمہاری بستی کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے نور میاں کیا تمہیں پتا ہے اس سمیے وہ کہاں ہیں دھاکہ یا ملتان میں کیا تم بتا سکتے ہو ہر سال کتنے پتے گرتے ہیں پاکستان میں تم چپ کیوں ہوں کدار ناتھ سنگھ کیا تمہارا گنت کمزور ہے جما گھٹا کا حساب لگاتا کدار اونچی پڑھائی کے لیے بنا رہا سا گیا کاشی ہندو وشو ودیالے جن گروہ جنوں نے کدار کے کویکرام کو مارکز درشن پردان کیا انہی میں ہیں کاشی ہندو وشو ودیالے کے ان کے ادھیا پک ڈاکٹر ویجے شنکر مرد جب کدار ناتھ سنگھ نے لکھنا شروع کیا وہ ہندی ساہت اور بنارس کے ساہت جگت میں بہت حلچل کا سمیہ تھا پرگتی بات کا زور ایک اور پریوگ بات کا زور ایک اور نئی کویتہ کا زور ایک اور نیشدہاتمک سوروں کی گونج ایک اور سمواد ستھاپت کرنے کے لیے پریت نشیل سوروں کی گونج ایک اور اس بیچ انہوں نے اپنے اپنی کعوی یاترہ جاری رکھی اور کبھی بھی راجنیتک ساماجک یا واد پروادوں سے گھرے ساہت دیا کی ہوا میں اپرلے ستر پر بہتے ہوئے میت اور محابروں کو کبھی نہیں انہوں نے لیا انہوں نے برابر سہج روپ میں زندگی کے بدلاؤ کو دیکھا سمجھا اور اسے برابر ویکت کرنے کی چیستہ کی دراصل بنارس میں ہی ایک طرح سے کہنا چاہئے کہ میں دوسری بار پیدا ہوا بنارس میری آدھیات میں جن محوم ہے گاؤں میں پیدا ہوا بہت ایک روپ سے لیکن دوسری بار تھوڑی بہت چیتنا جو ملی وہ بنارس میں آکے ملی اور اس معنی میں بنارس کا مرینی ہوں بنارس نے بہت دیا اور جو سب سے بڑی بات بنارس نے دی پراتی میرے من میں ایک ویلکشن آبھار کا بہاو نرنتر رہے گا وہ یہ کہ بنارس چون کی پرمپرا سے گہرائی سے جڑا ہوا شہر ہے اور اس پرمپرا کی کئی ساری بکرتیاں موجود ہیں تو ان کو دیکھنے اور جاننے کہ ایک جگہ مجھے بنارس ملی ایک اوقاش ملی اور میں نے کوشش کی کہ ہماری جو اپنی پرمپرا ہے اس کے جو وہ تطو ہیں جو سکری تطو ہیں ان کو پہچانو ان سے جڑوں اس شہر میں بسند اچانک آتا ہے اور جب آتا ہے تو میں نے دیکھا ہے لاہر تارا یا مڑوہ ڈھی کی طرف سے اٹھتا ہے دھول کا ایک بوونڈر اور اس مہان پرانے شہر کی جیب کر کرانے لگتی ہے جو ہے وہ سک بھگاتا ہے جو نہیں ہے وہ پھینکنے لگتا ہے پچکیاں آدمی دشا شمید پر جاتا ہے اور پاتا ہے گھاٹ کا آخری پتھر کچھ اور ملائم ہو گیا ہے سیڑھیوں پر بیٹھے بندروں کی آنکھوں میں ایک عجب سی نمی ہے اور ایک عجب سی چمک سے بھر اٹھا ہے بیکاریوں کے کٹوروں کا نچات خالی پن تم نے کبھی دیکھا ہے خالی کٹوروں میں بسند کا اترنا یہ شہر اسی طرح کھلتا ہے اسی طرح بھرتا اور خالی ہوتا ہے یہ شہر اسی طرح روز روز ایک انند شاؤ لے جاتے ہیں کندھے اندھیری گلی سے چمکتی ہوئی گنگا کی طرف یہاں ہی میں لکھنا شروع کیا اور جب لکھنا شروع کیا تو بنارس کا ساہتک ماحول تھوڑا خالی خالی سا تھا اور ایک چھوڑ پر ترلوچن شاہتری کام کر رہے تھے دوسرے چھوڑ پر کچھ گیتکار مجھے جہاں بھاوی ساہتکے کا پربل روپ دکھائی پڑا وہ وہ پرمپرا تھی جس کا نیتری ترلوچن شاہتری شپچاپ کر رہے تھے حالانکہ ترلوچن کو یہاں کوششکار نہیں کرتا تھا ایک چھوڑ پڑے ہوئی تھے اور انہی کے پرہاو میں پہلے پہل میں تھوڑے بہو سانٹ پہ لکھے تھے جو تیسرا سب تک میں ہیں سنگرہی تھے میرے اوپر جو سب سے نرنائک پرہاو تھا وہ ترلوچن شاہتری گار ان کویتاوں کا تھا جو اس دور میں لکھ رہے تھے اس لئے میں سویکار کرتا ہوں کہ میرے سچے کعب یہ گرو یا کویتا کے پتھ پردر شکتے کبھی صحیح سانج بینہ کسی سوچنا کے گھس جاؤ اس شہر میں کبھی آرتی کے آلوک میں اسے اچانک دیکھو عدبوت ہے اس کی بناوٹ یہ آدھا جل میں ہے آدھا منتر میں آدھا پھول میں ہے آدھا شو میں آدھا نید میں ہے آدھا شنک میں اگر دھیان سے دیکھو تو یہ آدھا ہے اور آدھا نہیں ہے نئے کویتا کے ہاشیے پر تھا کبھی اپنی نیجی محاورے کی پہچان تلاشتا ہوا اس تلاش میں تھی گاؤں سے نگر اور نگر سے مہا نگر کی آتھرہ ڈلی کے جوہرلال نہروغ شویدیالے میں پروفیسر ہو کر کبھی راجدھانی میں بس تو گیا لیکن اس کی کعوے کلپنا میں بسے گاؤں اور نگر چھوٹے نہیں دراصل جب تک میں اس شیطر میں تھا اور ڈلی نہیں گئے تھا تب تک شاید یہ دون دون اتنا تیکھا نہیں تھا ڈلی جانے کے بعد ایک دم کنٹراسٹ کہاں ڈلی اور کہاں میرا گاؤں تو یہ جو دو دھو جیسے ہیں ان کے بیچ کا جو انتر ہے اس انتر نے مجھے بہت زیادہ کئی اس طروں پر متھا ڈلی جانے کے بعد اور اس سے دوائیت نہیں شاید اور یہ جو کنٹراسٹ تھا جو ڈلی کاروں میں مجھے ملا اس نے میری ایک طرح سے مدد کی میں کہنا چاہوں گا کہ میں اس کانٹیکس میں رکھ کے اس اندر میں رکھ کے اپنے گاؤں کو اپنے لوگوں کو اپنے کشیط کو اور سب سے زیادہ ان ایمیجز کو جو میرے اسمرتی لوگ میں کہیں بسے ہوئے تھے ان کو پکڑنے ان سے جڑنے ان کو خود اپنے بھی طرح ویاکھائیت کرنے کی ایک پرشت بھومی مجھے ڈلی نے دی اس دوائیت نے دی اس ویرود نے دی تو میں یہ مانتا ہوں کہ اگر ڈلی میں نہ ہوتا میں شاید اس طرح سے اتنا زیادہ اتنی شدت سے اپنے گاؤں کو یاد نہیں کر پاتا مجھے وشواس ہے یہ پرتھوی رہے گی یدی اور کہیں نہیں تو میری ہڈیوں میں یہ رہے گی جیسے پیڑ کے تنے میں رہتے ہیں دیمک جیسے دانے میں رہ لیتا ہے گھن یہ رہے گی پرلے کے بعد بھی میرے اندر یدی اور کہیں نہیں تو میری زبان اور میری نشورتہ میں یہ رہے گی اور ایک صبح میں اٹھوں گا میں اٹھوں گا پرتھوی سمیت جل اور کچھپ سمیت میں اٹھوں گا میں اٹھوں گا اور چل دوں گا اور اس سے ملنے جس سے وعدہ ہے کہ ملوں گا موسیقی موسیقی موسیقی